مخلوق کے ساتھ عبیر بھائی پوئے استغفراللہ یہ کیا ہوگا تو یہ زیادہ کرنے لگ گیا وہ دیکھ وہ دیکھ سیڈوں کے دیکھاؤ اس کے یار آرے بھائی ادھر سے اسلام علیکم میں آپ کا حوث محمد فاروق میرے ساتھ ہیں آرے بھائی آج آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنی ہے کچھ باتیں کرنی ہے کچھ کوئیشن ہوگے کچھ آنسر ہوں گے جو آپ کومنٹ ہمیں کرتے ہیں بہت اچھے اور ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ہمیں اپنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا پسند کرتے ہیں اتنا لائک کرتے ہیں اتنا پیار کرنے والے ہمیں ویور ہمارے ملے ہیں تو اسی لئے آج سامنے آئے ہیں کہ آپ نے پچھلی ویڈیو ہماری دیکھی ہوگی کوئی کیمرے میں کوئی چیز ریکارڈ ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا آرے بھائی ڈسکس کرنے کہ یار میں جب پیچھے مڑا ہوں تو وہ چیز کھڑی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یار پورے جسم پہ اس کے بال ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہمارے ویور نے یہ بھی دیکھی ہوگی تو کتنی کوشش ہو سکی میں نے اس کو کلیر کر کے دکھانے کی یار کلیر کر کے دکھائیں تو دیکھی ہوگی آپ نے بہت کلیر ریکارڈ ہوئی تھی ماشاءاللہ وہ تو اس جگہ پہ جنات تھے تو جو پیچھے ویڈیو پڑی ہیں ہماری ماشاءاللہ دو ویڈیو اور ہم نے بنائی تھی اس جگہ پہ اور اس جگہ کو ہم نے ماشاءاللہ کلیر بھی کیا ہے اس جگہ پہ اس چیز کو ختم کیا ہے بڑے عابض بھائی کی ہمت ہے اور ہماری انشاءاللہ کہ اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے اس جگہ کو کلیر کیا بسنے کے لیک کیا اس جگہ کو تو ارے بھائی بار بار میسج کومنٹ آتے ہیں ابھی اپنے ویور کے ہم کومنٹ پڑھیں گے کہ کیا کیا کومنٹ دیتے ہیں اب بھائی اپنا نام بھی پڑھنا ہے کومنٹ کرتے ہیں لوگ مسئلہ نہیں ہے ایک بھائی نے لکھا ہے لیکن اس نے بزنس ایڈیز لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے کہ پلیس اپنے لیٹنگ بڑھائیں اس کی نا کیمرے کی لیٹنگ اوپر ہوتی ہے اس کی بارے وہ تو ویور کیوں کہ لائٹ تیز ہم رکھیں نا بہت لائٹ تیز رکھیں اپنا بتاؤں تو جب کمرے میں ہونا تو وہ ہاں پہ ہوتی ہے مذہب کے سفیدھی ہوتی ہے تو وہ لائٹ بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے مذہب کے ریفریکشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ سفید ہو جاتی ہے ویڈیو ساری سفید ہو جاتی ہے اس لئے ہم ایڈیٹ بھی نہیں کرتے اس لئے آپ کو دکھا دیتے ہیں سیدھی سیدھی کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں تیز لائٹ پہ بھی نہیں آتے جتنا کم روشنی ہوگی جتنا ہندیرہ ہوگا وہ چیز اٹیک کرے گی اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گی یہ بھی مسئلت ہے اگر ہم پورا ایک لائٹ لائٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم دن کو چلے جائیں سوچنے والی بات ہے نا دن کو چلے جائیں کیونکہ رات کے ہندیرے میں جو کام ہوتا ہے وہ دن کو نہیں ہوتا لائٹ پہ یہ دن کو جنات سامنے نہیں آتے رات کو ان چیزوں کا باہر گھومنا پھرنا اور یہ چیز کرنا ویزے ریکورڈ ہوتا ہے تو جتنی کوشش ہوتی ہے ماشاء اللہ ہم دکھاتے ہیں ایک اور بھائی ہے تیر افریدی بھائی ہیں انہوں نے سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن شریف کو ٹی وی کی اوپر نہ رکھا جائے آپ انہیں بتائیں جس کے گھر میں تھے اس دن گئے تھے ہم جو انہیں بتائیں کہ قرآن شریف ٹی وی کی اوپر نہ رکھا ٹی وی ایک مطلب کہ وہاں پہ گانہ ناچ اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں اس کو اوپر تکھنا نہیں وہ تو ایک مول بھی ملک پتہ کرنا چاہیے نہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی کیونکہ یار وہ سو ٹی وی میں پتنے کیا کیا چیزیں چلتی ہیں کیا نہیں چلتا وہ پرمنٹ ادھر نہیں رکھتے کیونکہ آپ نے دیکھو گا ایک آرے بھائی دروازے کی اوپر قرآن شریف پڑھا تھا وہ تو میں نے دیکھا وہ میں نے دیکھا وہ بھی کیا ہاں مجھے اس کو دیکھ اتنے مذہب کا افسوس ہوا میں تو وہ اس کے اوپر جالے لگ رہے ہوئے تھے وہ کھولتی نہیں تو قرآن شریف صرف رکھنا نہیں چاہیے کہ مذہب کے وہاں پہ کوئی جنات وغیرہ نہیں پڑھو بھی صحیح میں نے انہیں بزرگ تھے تو میں نے کچھ نہیں کہہ سکا فروغ بھائی کیسے کہہ دیں تو کوئی اور بات کیونکہ یار قرآن شریف کی جو ہماری کتاب ہے ماشاءاللہ قرآن پاک ہے اس کو خالی رکھنے سے یہ نہیں کہ ہم رکھ دیں بھائی یار قرآن شریف پڑھا ٹھیک ہے جی پڑھا رہے نہیں اس کو ماشاءاللہ پڑھیں وہ پڑھنے کا ہے پڑھیں آپ کو سواب ملے گا بہت زیادہ تو وہ پرمنٹ ادھر نہیں رکھا پڑھا تھا ٹی وی کے اوپر وہ کسی غلطی یا بچے یا کسی کی وئی سے بات نہیں وہ کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم نے کہا بھی تھا یہ اس سے یہ آپ کے کومنٹ سے پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ قرآن شریف اٹھا کے اوپر رکھ دیں تو اور بھائی کسی کے اور زیادہ تر جو کومنٹ ہے وہ بھائی نام بھی ان کا لے لے نا جس بھائی نے کومنٹ کیے ملتانی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل ٹیم گوڈ پھر نیچے ایک ہے وہ بھی لائٹ کی بارے میں بار بار لائٹ کے بارے میں میں کمیرمین تھا میں اس وقت میں تھا نا مجھے پتا تھا کہ میں کیسے اسے ہینڈل کروں اور زیادہ روشنی پہ کچھ زہر نہیں ہوتا کچھ نہیں آتا یہ آپ کو بات سمجھا دے کیونکہ تھوڑی سی لائٹن تھوڑی سی کام ہو اگر زہر ہو بھی جائے نا تو مطلب وہ کچھ چیز ہلتی ہے اپنی جگہ سے ہل جائے گی بات اتنی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ زہر ہو آپ آپ کو دکھا سکیں آپ کو تھوڑا سا اس طرف سے لے گئے تو بار بار آپ لائٹنگ پوچھ رہے تو میں کمیرمین تھا مجھے پتا تھا کہ میں کتنی آپ کو لائٹ رکھنی چاہیے تو اندر تھے کمرے کے اندر تھے اس کے اوپر سفیدی تھی اور زیادہ مطلب کے لائٹ لگتی تو بہت تیز ہو دیا تھی تو پھر ہمیں ایڈیٹنگ کر کے پھر لوگ کرنی پڑتی اسے کو تھوڑا اندرہ اندرہ کرنا پڑتا تب ہی کچھ چیز ظاہر ہوتی کہ وہ کچھ چیز کھڑی ہے یہ کچھ چیز ہے یہی مسئلہ ہے نا تو آرے بھائی کوئی اور اور کومنٹ انڈیا سے ہیں زیادہ تر تو محناک سکسینہ آئے عابد بھائی آپ گریٹ ہو تو عابد کی طرح سے ہم کہتے ہیں تھانکس اور عابد بھائی واقع گریٹ ہیں وہ ایک ان کا ایک لیول ہے اپنا ایک کام کرتے ہیں مطلب ان کی زیادہ محنت ہوتی ہم تو صرف ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کی زیادہ محنت ہوتی اب جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو پہلے ان کے ذہن میں یہ چڑ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ہے کیا ہے ہم تو وہی پوچھتے ہیں بھائی عابد بھائی کیا ہے دو چیز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا عابد بھائی انہوں نے جاج کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کیا چیز ہے کچھ جادو ہے یا کچھ جنات ہے یا چڑے یا جو بھی چیز ہے تو ان کا ایک ہارڈ کام ہے تو ایک اور انڈیا سے ہیں سیما دال والی دال وال گولڈ بیلزو یو ایل ٹو ایم ایم ارس انڈی یا پنجاب سے تو تھانکس ہوگا بھائی دھالی وال دھالی وال دھالی وال انڈیا سے ہے بھائی تھوڑے مشکل نام ہے پڑھنے میں تھوڑی اس کی چارٹ محسوس ہو رہی ہے تو ہمارے تھوڑا سیدھے سے دنام ہوتے ہیں تو سیما دال وال کیا کہہ رہی ہے گولڈ بلیس یو آل ٹیم میمبرز انڈیا سے بہت شکریہ جناب پنجاب سے بہت پیارے بھائی ہمارے دیکھتے ہیں وہاں سے پیاری بہنیں ہیں پیارے بھائی ہمارے انڈیا سے خاص طور سے ان کو شکریہ دا کرتے ہیں ہم نے بھائیوں کو ٹھینکس آل ٹو تو لوک لگ جاتے ہیں نیچے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں گریٹ ہو گیا مرسلین انڈیا سے ہیں اسلام علیکم عابد ہے بھائی بھائی عابد کی جو مذہب ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی لاب ہو گیا تو یہ شوکت علی لیو یو آل برادر زبردست شو ہے ما شاء اللہ ہمارا شو بہت ہی زبردست ہے آپ جو ہمارا شو اور ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھینکس لی بہت ہی شکریہ دا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا تو پھر بھی نیچے دیکھ پھر لیٹنگ کا ہو رہا ہے اسی اپیسوڈ میں لیٹ تھوڑا سی کم تھی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ تھوڑا سی جگہ ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ تھوڑا سی کم رکھنی پڑ گی وقار استاد کیا کہتے ہیں اسلام علیکم عابد بھائی آپ کی ساری ٹیم کو میری طرف سے اسلام عابد بھائی لائٹ بہت کم ہے تو آج کی بھائی ویڈیو نے تو ہمیں ایک جنجوڑ کر رکھ دیا ہے کیونکہ سب بھائی یہی لائٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو لائٹ کی کوشش کریں گے تیز رکھیں گے انشاءاللہ اور یہ کومیٹ ہے وہ بارہ میٹ پہ نا کوئی کوئی دیکھی ہے میں آپ کو بات بتاؤں میں نے تو کیمرے میں دیکھ میں نے لائیو نہیں دیکھی میں نے کیا فروغ بھائی نے دیکھی تھی وہ کچھ چیز سامنے کھڑی تھی ہمیں مجھے نظر نہیں ہے لیکن ہم نے کمپیوٹر پہ دیکھی تو وہاں پہ سکرین پہ تو ہم نے جیسے تھوڑا زوم کر کے دیکھا تو وہ ایک بال تھے اس کے صرف جسم مجھے جیسے لگا آپ نے تو لائیو دیکھا ہے تو وہ بال تھے چہرے پہ بھی بال تھے جسم پہ بال تھے بڑی عجیب سا ایک نا کفیت تھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا مجھے تھوڑا سا خوف آیا دیکھتے وقت پی ہوئے ہے اس پہ سکرین پہ میں نے تو یا لائیو دیکھ کی ہے نا اس چیز کو بالکل سامنے میرے وہ چیز کھڑی تھی میں نے اس کو لائیو دیکھا ہے اور میری طرف ہی وہ دیکھ رہی تھی اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی دوسری آنکھ پہ اس نے بال ڈالے ہوئی تھی اپنے بال ڈالے ہوئی تھی میں نے تو جیسے دیکھا ہے اس پہ بال لگ رہے جیسے بال نہیں نکلتے ہاں ویسی محسوس رہا تھے پور جسم پہ بال لگ رہے تھے تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ایک ہماری ویڈیو تھی عابض نے چڑیل چلا کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی تو یہ بالکل یہ بالکل ایسی ہے میں فراغاز سلنٹ کر دوں تو ادھر یہ والے اس بھائی کا کہنا ہے کہ انڈیا ویلوگ انڈیا ویلوگ کے نام سے اس کا چینل ہے یہ آرے بھائی کہہ رہا ہے کہ اس پانی میں وضو نہیں ہوگی یہ ویڈیو کلپ بھی میں لگا دوں گا اوپر یہ ویڈیو جو ہم بلسکس کر رہے ہیں ویڈیو پہ یہ بھی آپ کے سامنے ویڈیو شو ہو رہے گی اس وقت سکرین پہ تو اس بھائی کا کہنا ہے کہ اس پانی میں وضو نہیں ہوگی فاروق بھائی بلکل آپ کی خون سارا تھا بلکل آپ کی بات درست ہے مگر وہ ویڈیو جو ہے وہ دن کو چلاتے ہیں ادھر وہ تازہ پانی ہوتا ہے ہر دن وہ ویڈیو چلتا ہے زمینوں کو پانی وغیرہ دیتے ہیں صرف رات کو بند کر دیتے ہیں ادھر آتے نہیں تھے تو وہ اس لیے تھا یہ سب کچھ تو ہو سکتا تھا تو بہت شکریہ آپ کا کومنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی تو ان کے ویلوگ کا پھر وہی میسج آیا ہے ویڈیو نائس اپیسوڈ جی ایس جگدیو 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 بھائی کہہ رہے ہیں کہ فروغ بھائی آپ کا شو بہت بڑیا ہے سپر گوڈ بلیس جو شکریہ بھائی جان آپ کا بھی تو مویز ملتان وہی آگئے مویز ملتان آپ کا بہت شکریہ یارب آپ ہم نے میرے خیالے ویڈس اپ پہی میرے ساتھ رابطہ کیے تھا آپ نے شہد نہیں ہے شہدہ ہو کوئی ہو رہو بہت ساری میسج آتے ہیں تو کومنٹ آپ نے کیا تھا میں نے ریپلائی ضرور دیا تھا بہت خوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے بہت زبردست ہوگیا بھائی شراز ہے بھائی اللہ تعالی فروغ بھائی کو سہت ہے اور ٹیم والوں کو اسلام سے دے بہت طہر افریدی کا آیا پڑا ہے ماشاءاللہ تو یہ اس بھائی کا میں کہنا چاہوں گا یار یہ بھائی انڈیا پنجاب سے ہیں یہ ہر ویڈیو ہماری دیکھتا ہے اور ہر ویڈیو پہ کومنٹ کرتا ہے ایک نہیں چار چار کومنٹ کرتا ہے جسمیل اس کا نام ہے جسمیل سنگ جیسی گل پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں نام جسمیل سنگ جیسی گل اس کا نام ہے انڈیا پنجاب سے آئے وہے گروہ صاحب کی جے فاروق بھائی جی کو جلدی ہی سید یاب کرے ٹھیک ہو گیا جی لیو ہو گیا ہماری طرف سے بھی محمد وسیم نائس اپیسوڈ بھائی ہو گیا جی ماشاءاللہ محمد عثمان قریشی نائس ورک اللہ آپ کو خوش رکھے بہت مربانی جناب تو اسی طرح آپ جو ہمیں کومنٹ کرتے ہیں ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اے بھائی ایسی ہے نا بلکہ تو یہ تو یہ بھیر دیکھیں جسمیل سنگ جیسی گل کا پھر عابد بھائی صاحب جی ویری گوڈ ورکنگ ویری گوڈ اپیسوڈ ہے جی لیکن آپ کو عابد بھائی کی بات میں مان لینی چاہیے کیونکہ یہ کام جور سے نہیں علم سے ہی ہوگا یہ بات آپ نے اچھی کی گئی ہے بہت ہی اچھی بات ہماری علم میں اور نالج کا اضافہ ہوتا ہے یہ بات آپ جو کرتے ہیں مگر ایک بات ہے نا کہ ہمارا وہ ٹیم میمبر تھا پیارا دوست تھا بھائی تھا اس کو کیسے اکیلہ چھوڑتے یہی فکر مجھے تھی آرے بھائی اس ویڈیو کے دوران زخمے ہو گئے تھے یہ ہسپیٹر میں تھے اس کی الیدر ٹینشن تھی ہماری یہ وہی ویڈیو آرے بھائی عابد بھائی کی الیدر ٹینشن تھی کہ وہ ایک ویران جگہ پہ بیٹھ ہیں یار جس جگہ پہ آپ کو ہٹ ہوئی تھی اسی جگہ پہ اکیلے بیٹھ ہیں تو کیسے یار ہم اس کو بٹھا سکتے تھے اسی لئے ہمیں فکر ہو رہی تھی اور بات نہیں ہے تو ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں کے آتے رہتے ہیں ہمیں کومنٹ تو اسی طرح ہمیں لائک کرتے یہ کریں شیئر بھی کیے کریں ہماری ویڈیو کو تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ ہماری ویڈیو شیئر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو کومنٹ ہیں وہ ہم سارے ویورز کو دیکھیں پڑھ کے سنائیں گے کہ آپ کیسے کیسے کومنٹ کرتے ہیں بلکل یہ سب کچھ آپ کے سامنے نام بھی لے رہے ہیں ان بھائیوں کا جو ہمیں کومنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو تو بہت سارے خاص انڈیا کے ہیں یوکی یوکی سے کیا تھے یوکی سی بھی ہے دبائی یہ ایک بھائی امریکہ نے امریکہ سے ہے وہ اس نے کومنٹ کیے تھا ہمیں کہ ماشاءاللہ بہت ذہنہائی اس ویڈیو ہے اچھا کام کر رہے ہو بہت مربانی بھائی آپ کی یاسے عرفات نام ہے اس کا بھائی تو یہی معاملات ہے نا کیونکہ جب ہم ادھر آرے بھائی کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک دو طرف ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار ایک چیز اس کو ریکارڈ کریں ایک ہمیں ٹینشن ہوتی اپنی گھر والوں ہم مذہب پر محفوظ ہو کہ مذہب پر صحت یاب ہو کہ چلے جائیں اس دن میرا مذہب کے جب میں رہنی ہوا تھا تو میرا فروغ بھائی ادھر نے بھی کہہ رہا تھا عابد بھائی تھے ساتھ میں کہہ رہا تھا مجھے نہ بتا دی کیا ہو رہا ہے مجھے مزہ نہیں آرہا ویڈیو میں آج نہ آج جاؤں لیکن پھر بھی جانا پڑا کیونکہ ٹیم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فروغ بھائی نے کہا کہ اگر آپ نہیں آنے چاہتے تو نہ آئیں کوئی بات نہیں لیکن میں نے کہا نہیں ٹیم کے ساتھ چلنا ہے تو میں آنگا ضرور آنگا کوئی وجہ نہیں تھی مطلب کہ میں کام نہیں تھا کوئی مصروفیات نہیں تھی تو اس وجہ سے میں چلا گیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا مطلب کہ دینجرس چیز ہوگی تو وہ آپ اکیلے گئے تھے نا کیونکہ عابد بھائی نے منع کی تھا کہ یار اکیلے نہ جاؤ کہیں پہ بھی پیچھے رہ گئے تھے تو اس لئے وہ چیز نے اٹا کی تو بڑا کو نہیں لگا لیکن نازک تھی نا گردن کے ایک حصہ ہوتا جو نازک ہوتا خون جیسے یار جا رہا تھا میں نے کہا تو آپ ختم ہو گئے ہو بہت زیادہ خون گیا تھا یار اسپیٹل آنے تا کتنا خون وہ تو شکر رہے ایم لیس میں دیکھا تو ہاتھ پہ خون اور گبرات پھر تیز ہوگی میری اور